اللہ 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 آپ آئے لندن سے بڑی اچھی پوست پر ہیں وہ لندن میں کوٹ میں ہوتے ہیں وہ اور یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگ ان کے کیسز نمٹتے ہیں وہ مرڈر کا قتل یعنی مرڈر کا کیس ہو گیا چوری کا ہو گیا ڈکیٹی کا ہو گیا بڑے بڑے کیسز تو کل مجھ سے الگ سے انہوں نے ٹائم لیا مجھ سے ملنے کے لئے آئے انہوں نے کہا کہ اب جس نویت کے کیسز آ رہے ہیں یورپ میں وہ بڑے خطرناک ہیں میں نے کہا کیوں کہہ رہے میں چاروں کی یہ جوب چھوڑ دوں انہوں نے کہا زیادہ تر بچوں کے ساتھ ریپ کے کیس آ رہے ہیں بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے ان سے جنسی دریندگی اور ان کی ویڈیو بنا بنا کے فروغ کرنا یہ کیسز بہت تیجی سے مغربی کنٹری جو ممالک ہیں ان میں کہہ رہے ہیں اتنے وحشتناک کیس ہیں کہ ہمارے کئی ساتھی جوب چھوڑ کے انہوں نے جوب کیا بھئی ہم یہ نہیں دیکھ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے ہم کیونکہ ان کی پوری سٹوری سننی پڑتی ہے وہ یہ میرے پاس سپیشل ملنے کے لیے اس لے آئے انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ آپ کے پاس ایک میڈیا ہے آپ کسی طرح حکومت تک یا لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ یہ کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو ختم کریں نہیں آرہی میرے غلے بات کیونکہ جو بھی چیز اس قسم کی بے حیائی معاشرے میں آتی ہے پہلے وہاں آتی ہے وہاں سے یہاں اسمگلنگ ہوتی ہے پھر اس کی کہ وہ کلچر جس تباہی کی طرف جا رہا ہے ہم ابھی بچے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو ایک زینب بیچاری کا کیس ہوا تھا ایک کیس ہوا الحمدللہ اس پہ قوم نے احتجاج کیا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا لیکن یہ ایک کیس ہے یہ اکائی ہے اس کی وجوہات اور اسباب پہ اگر غور نہیں کیا گیا تو ایسے کیس ہمارے معاشرے کا بھی اللہ نہ کرے حصہ بننے والے ہیں ان حکمرانوں کو میرے بھائی اس سے کوئی دلچسپی نہیں جو اسمگلی میں اکثریت بیٹھ سب کو نہیں میں برا کہہ رہا اکثریت جو ہماری اسمگلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کر رہی ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مستقبل میں ہماری تہذیب کا کیسا بڑا غرق ہونے والا ہے براٹ مائنڈڈ بن رہے ہیں بس اسکولوں میں جو لڑکیاں ہیں بچیوں کا ڈریس آپ دیکھیں مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے سیکس کی تعلیم ان کو اس پہ بات ہو رہی ہے ان بچیوں کو یہ چیزیں جنسیات پڑھائی جائیں اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے وقت سے پہلے آپ کوئی چیز کسی کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ صلاحیت نہیں ہے معاشرے میں کیا پھیلے گی بے حیائی پھیلے گی ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے جس طرح سے اسکولوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے بچیوں کے لباس دیکھیں صبح موسیق ادھر لڑکی کھڑی ہے ادھر لڑکا کھڑا ہے اور پھر براٹ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اب اتنا زیادہ چھوئیمی بننے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ معاشرے میں جب کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے پھر کوئی حرکت نہیں کرے گا جس معاشرے نے کھلی چھوٹ دی ہے ان کے حالات جا کے دیکھو جس ملک میں جتنا پردہ ہے اس ملک میں جنسی درندگی کے واقعات کا ریشو بہت کم ہے یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اس میں پڑھنے کے بعد انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل بھر جائے اور وہ واپس آ جائے نہ 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 اس میں بریکیں فیل ہیں چرس اور ہیروین میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جی بھر کے پینے دو پھر انشاءاللہ نہیں پیے گا نہ 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 وہ تو جتنا پیے گا نشہ بڑھتا چلا جائے گا جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے آج وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں گناہ سے دل بھر جائے بڑے کی طرف نہ جائے کتنے لوگ زنا سے بچنے کے لیے دوسرے چھوٹے درجے کے گناہوں کی طرف آتے ہیں مگر وہ زنا سے بچ نہیں پاتے وہ چھوٹا گناہ ان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے لازمی بچتا وہی ہے جو اپنے دامن کو یعنی مکمل بچا کے جو رکھے گا وہی بچتا ہے تو میں حیران ہوا انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ تھوڑا سا بتائیں کچھ ایوانِ بالا کی طرف اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ کوئیجوکیجن سسٹم کو بولو بھائی ختم کریں یہ لڑکوں کو جنسی دریندے بنا رہے ہیں یہ اسکول اور یہ ایسی خبروں کو اسکول چھپا دیتے ہیں چھپانی بھی چاہیے میں ہی نہیں کہہ رہا کہ بتانی چاہیے اس سے تو اور بہائی پھیلتی ہے لیکن جتنے واقعات ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو پتا نہیں چلتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو کم واقعات ہیں وہاں تو بہت ہیں تو یہ چیز وہاں ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آنا شروع ہو جائے گی اس لئے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہمارے لئے وہ حرفیں آخر ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر اپنا پردہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں ختم ہو گئی بات اسی کلچر کو فالو کرنا ہے تو میرے بھائی پھر پورے انگریز بن جاؤ اس میں کیا ہے جمعے کی نماز بولو نا نہیں ہوتی وہ لوگ نہیں قائل جمعے ہفتہ اتوار وہ کہنا ہے انجوائے کرو جمعے ومے کے قائل نہیں ہیں عجیب سا بناوا ہے مسلمان نہ ادھر کا نہ مسجد میں آئے گا ٹوپی رکھے عید کی دن دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو شلوار کمیس اس کے لئے عید کی نماز پڑھنے آئیں گے بڑی تمیز سے ایسے لگے کہ ان سے بڑے بزرگ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں دلوے ہوں گے نہ ادھو کے سر میں شر میں بھی بعض لوگ لگا لیتے ہیں اس سر پر وہ بڑا تیار نماز رو رو کے عید میں دعائیں مانگ رہا ہوگا اس کے بعد فلم دیکھنے دوستوں کے ساتھ پینٹ شیٹ پہنن کے فوراں اسٹائل کیا ہو جائے گا جا رہے ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کیا اسلام موڈرن عزم کے خلاف نہیں ہے یاد رکھو یہ بہت بڑی مصیبت ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلے تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے بچی کو آپ اگر ایسے اسکول میں پڑھا دیں جہاں ذرا تہذیب سکھائی جاتی ہے ذرا پردے کا محول ہے تو کیا ترقی میں پیچھ یعنی پردہ کر کے ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا بھئی وہ وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گی اور جو لڑکے ہیں جو اس کو دیکھ کے حوص کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں بھی کیا ہو جائیں گی محفوظ جائیں گی بس لبرل بننے کا شوق ہے ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بھی بہت احتیاط کی ہے کہ کسی نو عمر لڑکے کو بھی بڑی عمر کے لڑکوں سے فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہ دی جائے اتنا براؤٹ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھتا ہوں یہاں بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں بچہ کبھی ادھر جا کے چمٹ رہے کبھی اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ان کو فگر ہی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کیوں ہے اس کہنے تو سارے نمازی ہیں احتیاط بہرحال کیا ہے کیا اس زمانے میں بچوں کے ساتھ برائیاں نہیں ہوتی کیا کیا آپ اتنے نیک بن گئے ہو کہ آپ بلکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے دنیا میں کچھ ہوئی نہیں سب صحیح ہو رہے ہم نے اپنے بڑے علماء کو بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھیل لے نہیں دیتے قرآن نے کہا ہے کہ بستر الگ کر دو حدیث میں آتا ہے کہ بستر کیا کر دو الگ کر دو علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ بچہ جب دس سال کا ہو جائے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پہ بولو نا نہیں سو سکتا کہ اجازت نہیں ہے سونے کی الگ کرو اس کا بستر جب بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا تو گرل فرینڈ کے ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے بھائی وہ سگی بہن کے ساتھ جب اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے کس قدر تباہ ہو گیا ہے معاشرہ اللہ 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 من